ٹیکن سنچن مندر ایک پت مندر ہے جو شیان شانسی کے یانتہ ظلہ میں واقع ہے قدیم مندر سترہ سو تری پر میں شہنشاہ کیان گویان اٹھاروی سال چنگلون کے دور حکومت کے دوران تعمیر کیا گیا خاندار انیس سو تیس و انیس سو اسی میں اسی کا تھا اور بلتر تیب دوتر زیون اعزائش کی گئی تھی جن کے سیاسی کونسل کے ذریعے ہان چینی علاقے میں مندر تانگ خاندان چھے سو ڈھارہ سے نسو ساتھ میں بے منت سال عرور پر پہنچ گیا تھا تب صبح کرشمہ وجہ بودی اور پموچ وجرہ نے مندر میں چینی باتی بودھ مت کی تعلیم دی تھی جسے قیان دور میں تین مزاد بودھ بکشوں کے نام سے جانا جاتا ہے پھر جاپانی بودھ راہبو اینین اور انچن نے اسے جاپان میں مطالف کروایا تب سے ریکن سنچن مندر چینی باتی بودھ مت کا گوارہ بن گیا تانگ خاندان میں ریسنچنٹ ٹیمپل، پیسین ٹیمپل اور جانفو ٹیمپل تین سترہ ترجمار سائٹس بن گئے نو سو ساتھ میں تانگ خاندان کے زوال کے بعد بدبت مخالفت عظیم ظلم و سطح میں ریکن سنچن مندر کو مکمل طور پر نقصان پہنچا تھا مندر کی زیادہ حیث جنگوں او قدرتی افاد میں برباد ہو گئے تھے اور آہستہ آہستہ یہ عوام کے لئے نامعلوم ہو گیا تھا مندر میں موجود زیادہ دانچے کی مرمبت یا تامیر منگ خاندان تیرہ سو ارسر سے سولہ سو چوالس کے دوران اور زدید چین میں کی گئی تھی